آج حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی ان کی قوم کے حوالے سے بات ہوگی جو مشلی کا پورا واقعہ ہے لیکن ایک بات اس واقعے کے ابتداد سے قبل آپ کو بتاؤں ناظرین میں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اس واقعے کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت سنت نہیں ہے کہ جب وہ عذاب کو فیصلہ کر لے تو عذاب ٹال دے لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بلکل دوسرا ہوا عذاب کا فیصلہ ہو گیا اس کے بعد عذاب ٹال دیا گیا مشکلین حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیچ میں لے لیا اور اس کے بعد اگل بھی دیا ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس اگر موبائل فونز ہیں تو ذرا گوگل کیجئے اور گوگل کر کے آپ اس پر لکھئے لوکیشن آف موسل لوکیشن آف موسل جب آپ لکھیں گے ناظرین تو یہ ایراک کا ایکچولی اس وقت سکرین پہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے یہ ایراک کا ایکچولی نورت کا ایریا ہے شمال کا ایریا کہلاتا ہے اچھا جب آپ لوکیشن آف موسل لکھ دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایراک میں یہ ایریا بالکل نورت کی طرف پڑھتا ہے اس کے ویسٹ میں سیریا یعنی شام ہے اس کے ایسٹ میں ایران ہے اس کے ساؤتھ میں سعودیہ عربیہ ہے اور جب آپ نورت میں ہی دیکھتے ہیں تو اوپر جا کر جورجیا اور ازربائیجان یہ سارے آپ کو مبالک نظر آئیں گے یہ اس کا میپ اس لئے بتانا ضروری تھا آپ کو پتہ چلے کہ میں کس جگہ کی ایکچول بات کر رہا ہوں جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے شہر نینوہ کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا یہ موسل کے علاقے کا ایک بڑا شہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا موسل کے ساتھ ہی یہ شہر واقع ہے یہاں کے لوگ ناظرین بتپرستی کرتے تھے اور کفر و شرک وغیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بتپرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور یوں سمر لیجئے کہ اللہ سے بغاوت کا اعلان کیا اور مکمل طور پر یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر انقریب عذاب آنے والا ہے یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی بات یہ سی نہیں کی ماظر اللہ جو جھوٹی ہو اس لیے دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر وہ شہر چھوڑ کر رات کو چلے جائیں تو یہ سمجھ لینا یقین کر لینا کہ عذاب ضرور آئے گا یعنی قوم اس مزاج کو جانتی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کا سچائی کا مزاج تھا بہران رات کو ناظرین لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار چاروں طرف نمائیہ ہونے لگے یعنی کالی بدلیاں چاروں طرف نمائیہ ہونے لگیں اور ہر طرف شہر میں دھوائیں دھوائیں جو ہے وہ نظر آنے لگا اچھا جی ہوا یہ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور ان کی جستجو ہوئی مگر وہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آئے اب ظاہرین ناظرین وہ شہر والوں کو بتا چکے تھے تنبیہ کر چکے تھے مستقل تبلیغ کر رہے تھے شہر والوں نے کفر و شرق میں مبتلا ہونا پسند کیا حضرت یونس علیہ السلام کو مکمل طور پر جھٹلایا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عذاب اب آنے والا ہے یعنی بیل بچ چکی یا الارم بچ چکا ہے آپ اس وقت ریڈ لائن پر آج یعنی ریڈ لائن آپ کروس کرنے والے ہیں اس کے باوجود وہ نہیں مانے بہرحال ہوا یہ رات کو انہوں نے شہر چھوڑ دیا اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ ہوا اور اندیشہ ہوا چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے اور رو رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے اور اس کا اعلان کرنے لگے شہر بیوی سے مائے بچوں سے الگ ہو گئے یہاں تک کہ سب کے سب توبہ استفار میں مکمل طور پر مشغور ہو گئے اور ہوا یہ ناظرین کہ بار بار رو رو کر گڑ گڑا کر گریہ اوزاری شروع کرتے تھے روتے جاتے تھے توبہ کرتے تھے جو مظالم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین کہ اس میں بڑی کمال یہ توبہ کی بات مجھے یاد آئی یونس علیہ السلام کی قوم کے والے سے میں پڑھ رہا تھا روایات میں ان کی توبہ کا عالم میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ شہر بیویوں سے الگ ہوئے بیویاں شہر سے الگ ہوئیں بچے ماہوں سے جدا ہوئے والدین سے جدا ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو یعنی جو جانور تھے ان کے بچوں کو ان سے الگ کر دیا ان کے تھنوں سے الگ کر دیا اور بہت ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ جنگلوں میں چلے گا اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور مستقل گریہ اوزاری میں لگے رہا یہاں تک ہوا کہ جو ظالم شخص تھا جس نے ظلم کیا تھا وہ مظلوم سے جا کر اس کے پاؤں میں گر کے معافی مانگتا تھا اور اس سے کہتا تھا مجھے معاف کر دو کہیں میری وجہ سے تم پر عذاب نہ آجائے یا مجھ پر عذاب نہ آجائے اس طرح سے ناظرین ہوا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے حقوق مارے تھے یعنی جانتے ہوں گے نا ایک دوسرے کو کہ بھئی میں نے اس کا حق مارا ہے اس نے میرا حق مارا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق لوٹانے لگے ان سے معافیاں مانگنے لگے یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے کسی کے گھر کا پتھر لے گئے یا زمین کا پتھر لے گئے اپنی امارت کی تعمیر میں معافی مانگی اور پھر اس کے بعد حقوق اللہ کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاسداری کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے غرض ناظرین سچی توبہ کر کے خدا سے یہ اہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر صدق دل سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ کو ناظرین شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ اوزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا یعنی وہ جو دھوان تھا عذاب کی جو بدلیاں آئیتی ہیں وہ رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے یہاں پہ ناظرین میں ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں ذرا سمجھنے کی بات ہے دیکھیں رب جو نا رب وہ بنیادی طور پر دل میں اٹھنے والی اپچ کو پہچانتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا بندہ اس وقت جو دعا کر رہا ہے بنیادی طور پر وہ زبان سے کر رہا ہے یعنی اس زبان سے صرف کر رہا ہے یا اس کا دل بھی اس کے ساتھ میں ہوا ہوا ہے جب وہ دل سے اٹھتی ہے نا ناظرین وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہوا یہ ناظرین اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آیا ہاں یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ چونکہ ایمان لے آئے تو ان پر سے عذاب ہٹا دیا گیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا اچھا جی اب اس میں تبرانی شریف کی ایک روایت ملتی ہے کہ شہر نینوہ پر جب عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے حضرت یونس علیہ السلام کی باوجود تلاش اور جستجو کے لوگوں کو وہ نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان بھی تھے اور شیخ وقت بھی تھے ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم ایک وظیفہ پڑھو اور اس طرح سے دعا کرو چنانچہ لوگوں نے وہ وظیفہ پڑھا دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے سے اور وظیفے کے صدقے سے اس عذاب کو ٹال دیا لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ شہر نینوہ کا عذاب کسی دعا کی برکت سے رفع ہوا تھا وہ دعا اپنے حوالے سے وہ ایک منقول کرتے ہیں برحال ناظرین عذاب تل گیا تل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا لوگوں نے ارز کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح کس طرح سے اپنی قوم میں جا سکتا ہوں میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھ کر ماذا اللہ قتل کر دیں گے آپ یہ فرما کر اور غصے بھر میں یعنی غصہ آپ کو غصہ آیا اور غصے میں جو ہے آپ شہر سے پلٹ کر واپس نکلے اور ایک کشتی میں جا کر سبار ہو گئے یہ کشتی ناظرین اب بڑا ایک عجیب واقعہ ہونے والا ہے توجہ رکھئے گا یہ کشتی جیسے ہی بیچ سمندر میں جا کر پہنچی تو وہاں جا کر کھڑی ہو گئی اچھا وہاں کے لوگوں کا ایک عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ وہی کشتی سمندر میں جا کر کھڑی ہو جائے کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام یا کوئی بھاگا ہوا ملازم جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے یہ ان کی اس زمانے میں ایک سوچ تھی ایک نظریہ تھا چنانچہ ناظرین ہوا یہ کہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرآن نکلا اب ہوا یہ ناظرین کہ یونس علیہ السلام ظاہرے سب جانتے تھے کہ انتہائی باعزت باوربی تو یہ کیسے ممکن ہے لیکن چونکہ یونس علیہ السلام اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہوا کیا تھا اور ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ معاملہ جو اس وقت میرے ساتھ ہے تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھیک دیا اور کشتی لے کر وہ روانہ ہو گئے اب یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں آپ ذرا توجہ رکھیے گا میری بات پر دیکھئے کوئی تیراک ہوتا ہے بڑے سے بڑا بیچ سمندر اب اس کی ڈیپٹ کتنی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دائرہ اس کو ناپا نہیں جا سکتا اگر کوئی تیراک ہوگا تو وہ شاید تہل لے لیکن اگر تیراک نہیں ہوگا تو وہ سیکنڈز کا کھیل ہوتا ہے سیکنڈز کا کھیل انسان سمندر میں گیا اور اس کے بعد وہ ختم ختم ہو گیا یعنی پھر اس کے بعد موت آگئی اللہ تعالیٰ نے بحرِ اغزر سے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت بڑی مشلی بہت بڑی مشلی تھی اس کو حکم دیا کہ فوراں جا کر میرے یونوس کو نگل لو اچھا یہ بات ایسی ناظرین کے پروردگار کی قدرت تو جو چاہے کرے نہ یعنی میں یہ بات یہاں روک کے ایک اور بات آپ کو سمجھا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھا جائے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھیکا تو آپ نے روایتوں میں پڑھا ہے اور یقینا میں انشاءاللہ آگے جا کے یہ واقعہ بھی بیان کروں گا کچھ عرصے میں آنے والا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو جبرائیل امی کو جو صدرت المنتحہ پہ تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندے یوسف کو جا کر بچاؤ تو جبرائیل امی اب فریکشن آف سیکنڈ بھی شاید میں نہیں کہہ سکتا وہ لمحے کہیں گے کیا کہیں گے اس کو کہ وہ تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام کو کوئے میں گرنے سے بچایا اور ان کو محفوظ کر دیا ایکزیکلی اسی طرح ناظرین جو بہر اغزر سے جو مشلی چلی بہت بڑی مشلی تھی وہ فوراں ہی آئی اور آ کر یوسف علیہ السلام کو نگل لیا اچھا دوسری بات جو تھی وہ کیا تھی کہ اللہ نے اس مشلی کو ایک حکم دیا تھا حکم یہ دیا تھا کہ میرے یونس کو تکلیف نہ ہو میرے یونس زخمی نہ ہو اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں تو جیسے ہی اس مشلی نے آپ کو نگلا ہے وہ کتنی بڑی مشلی ہوگی آپ ذرا تصور کیجئے وہ beyond the imagination ہے وہ اسی طرح سے مشلی کے اندر چلے گا یعنی اندھیری گور میں چلے گا چنانچہ ناظرین اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ آپ کو سمندر میں پھیک دیا گیا تھا مشلی آپ کو نگل گئی آکے اس نے پیٹ میں لے لیا آپ مکمل طور پر اندھیرہ آئے اور آپ اس میں مقید ہو چکے ہیں مگر اسی حالت میں آپ نے ایک بہتی مشہور زمانہ آپ کو پتا ہے وہ آیت کریمہ کہلاتا ہے اور وظیفہ ایسا ہے کہ جب انسان کسی تکلیف میں مقتلع ہوتا ہے تو اس وظیفے کو پڑھتا ہے آپ نے اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا یہ اللہ نے آپ کو القا فرمایا کہ اس وظیفے کو پڑھو تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹشن سے نجات دی اور مچھلی کنارے پہ آ کر آپ کو اگل دیتی ہے اور اس وقت آپ بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور روایت بتاؤں خدا کی شان دیکھئے ناظرین یہاں وظیفہ کر رہے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالی نے یہ لقا کیا اور وہاں فرشتے آپ کے وظیفے کو سن رہے ہیں یعنی آپ کا وظیفہ جو ہے وہ عرش کا تواف کر رہا ہے یہ وظیفہ ارش کا تواف کر رہا ہے تو فرشتوں نے اللہ سے ارس کیا یا اللہ یہ آواز کوئی بہت دور سے آتی ہے بہت معنوس محسوس ہوتی ہے آواز کس کی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے بندے یونس کی ہے تو پھر فرشتوں نے ارس کیا یا اللہ یہ تو تیرے بڑے پیارے بندے ان کی دعائیں تو آسمان پر اٹھتی ہے ان کی جو باتیں ان کا ذکر آسمان پر اٹھتا ہے تو ان پر رحم فرما کرم فرما اللہ نے فرمایا کہ میں کرم کروں گا اور میں نے ان کو ایک وظیفہ دے دیا پہرحال وہی جو میں نے آپ کو بتایا تو قصہ ہی ہوا ناظرین کہ آپ کو اس مشلی نے اگل دیا اب خدا کی شان دیکھیں کہ اس جگہ قدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام سے رہتے رہے پھر جب آپ میں کچھ توانہ ہی آگئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے پیش آتے اور آپ پر ایمان لے آئے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یہ جو قدو کی بیل ہے ناظرین اس کا انتخاب کیوں ہوا ایک تو یہ کہ اس میں توانہ ہی بہت ہوتی آپ چونکہ بہت نعیف ہو چکے تھے کمزور ہو چکے تھے دوسرا اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا بڑا سائے ہوتا ہے تو آپ کو اس سائے میں رکھا تیسرا نوایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو منتخب کر دیا جس کا کام تھا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتی تھی اور آپ کو دودھ پیش کر کے یعنی دودھ پلاتی تھی اور چلی جاتی تھی تو یہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا بہران حضرت یونس علیہ السلام کی ناظرین اس داستان کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں جبکہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرآ ڈالا تو وہ دریہ میں دھکیل دیئے گئے پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے تو اگر وہ تذبیر کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے اس پر قدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے ان کو ایک لاکھ آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے والا بنا دیا یعنی وہاں پہ قوم کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا جو نینوہ کے لوگ تھے ان کی تعداد ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے زیادہ تھی تو بہرحال ناظرین یہ وہ معاملہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ وصف عطا کیا کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کا جو ورد ہے آج جو پوری دنیا پڑھتی ہے یہ بنیادی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا صدقہ ہے لیکن اس میں جو کمال بات ہے جس کو سمجھنا ہے ناظرین وہ کیا ہے کہ مسائب آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں مسیبتیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں لیکن وہی بات ہے کہ کون ہے جو مسائب سے نکالتا ہے وہ اللہ ہے کون ہے جو مسیبتوں سے نکالتا ہے وہ اللہ ہے کس کو اللہ تعالیٰ مسیبتوں سے نکالتا ہے جو صبر کرتا ہے کس کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے جو استقامت سے ڈٹا رہتا ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے قوم اپنے گناہوں پر نادم ہوئی اللہ نے اس قوم پر کرم کر دیا لیکن ایک خاص بات جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتائی وہ آخی میں میں کرنا چاہتا ہوں ذرا غور کیجئے گا ناظرین کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ ہوا نہیں آشتا یہ پروردگار کی نہ سنت نہ مشیعت میں نے آپ کو قوم اعت کا واقعہ سنایا میں نے آپ کو قوم سمود کا واقعہ سنایا ابھی کئی واقعات اور آئیں گے میں نے آپ کو فیرونیوں کا واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو واقعہ سنایا میں نے آپ کو دعود علیہ السلام کی قوم کو واقعہ سنایا کئی واقعات میں نے آپ کو بتائے کہ فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا قلم قدرت توڑ دیتی ہے جب فیصلہ کر لیتی ہے لیکن یہ واحد قوم ہے جس پر قلب یعنی لکھتا ہے اور اس کے بعد فیصلے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے وجہ یہ ہے ایک تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس قوم نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور دوسری بات اس نے نہ صرف توبہ کی بلکہ ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کے معاملات تھے ان کو بھی پورا کی یعنی کسی کے اگر ایک ایج بھی استعمال کر لی اپنے گھر میں اس ایک ایج کو بھی لوٹا دی ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی ہمانگتے تھے آج ضرورت کس بات کی ہے ناظرین آج ضرورت اس معاشرے میں اس بات کی ہے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ پشلی اقوام میں جتنے گناہ تھے اس کی انجینئر فارم آج ہمیں ہمارے اندر نظر آتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا انیلیسس کریں سیلف انیلیسس کریں سیلف اکاؤنٹی بیلٹی کریں ہم خود اپنے خلاف مقدمہ دائر کریں بڑی توجہ رکھئے گا اپنے خلاف خود مقدمہ یعنی وکیلہ استغاثہ خود بنیں خود اپنے آپ کو منصف کی سیٹ پر بٹھائیں خود اپنے مقدمہ کو سنیں اپنے دلائل کو سنیں وکیلہ صفائی بھی خود بنیں گواہوں کو بھی خود پیش کریں اپنے اوپر خود جرہ کریں اور ذرا یہ سیلف انیلیسس کریں کہ آدم اللہ سے معافی مانگتے تو ہیں لیکن ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں کتنی زیادتی کی ہے کبھی یہ غور کیا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حدیث مبارکہ پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام موجود ہیں صحابہ موجود ہیں میرے سرکار نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہیں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک تو جن کے پاس درم و دینان نہ ہو مفلس ہیں میرے سرکار نے فرمایا نہیں 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 اب مفہوم کیا سنیے گا مفہوم یہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ ہے جو بروز محشر نماز روزہ زکاة سب کچھ لے کے آئے گا ساری عبادات لے کے آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا اس نے کسی کا قتل کیا ہوگا اس نے کسی کے ساتھ ناحق کیا ہوگا اس نے کسی کا حق مارا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا جس کا حق ہوگا وہ اپنے حق طلب کرے گا اگر پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ اس کے خاتے میں ڈال دیا جائیں گے اور اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا آج ناظرین اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کل بروز محشر اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکیں گے